گزشتہ چند دہائیوں کے دوران ملک جن مسائل سے دوچار رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ اس پس منظر میں اسلامیہ کالیج اور اس کے ہم اثر اور ہم مشرف اداروں کی ذمہ داری دیگر اداروں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ قوم کے مسائل کی نشاندہی کر کے اس کے حلق کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کریں لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر پاکستان کے خیال کو حقیقت میں بدل دینے والے یہ ادارے ایک روایتی تعلیمی ادارے کے بجائے فاروغ علم کے سلسلے میں سینٹر آف ایکسلنس میں تبزیل ہو جائیں اور حصول علم کے لیے وطن عزیز ہی نہیں بلکہ ادھگرد کے ممالک بھی ان کی طرف دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی نہ کسی شعبے میں ہم سے ضروری کوئی کوتائی سردد ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نظیم و شان اداروں کی اہمیت میں کوئی کمی واقع ہو گئی میرا خیال ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کر کے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں نام بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نساب میں بہتری پیدا کی جائے جدید علوم و فنون میں مہارت حاصل کی جائے اور فیکلٹی کے میعار پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے میں توقع رکھتا ہوں کہ اسلامیہ کالیج کی موجودہ قیادت اور حکومت پنجاب کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں عزیز طلبہ زندگی کبھی ساکت نہیں رہتی دنیا میں تبدیلی کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے لیکن موجودہ اہد میں تو اس کی رفتار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اس طرح کی صورتحال میں وہی قومیں ترقی کا سفر تیہ کر سکتی ہیں جو اپنی بنیاد پر قائم رہتے ہوئے بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کا پورا شعور رکھتی ہیں اور اس کے لیے بھرپور تیاری کر کے میدان عمل میں اپنا تاریخی کردار ادا کرتی ہیں آج کی دنیا اور خاص طور پر اس خطے میں جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں ان کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل قیام پاکستان کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرے تاکہ اس اہد اور مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنا آسان ہو جائے مجھے یقین ہے کہ اسلامیہ کالج لاہور اس سلسلے میں اپنا کردار فعال طریقے سے ادا کرے گا عزیز طلوع وعب میں خاص طور پر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم و تحقیق کو اپنا شعار بنائیں اور علا ترین تعلیم کے حصول کے لیے دنیا میں جہاں بھی جانا چاہیں جائیں لیکن اپنی شناختی ہمیشہ حفاظت کریں کیونکہ آپ کی شناختی آپ کی پہچان ہے جس کی وجہ سے دنیا میں آپ کی اہمیت تسلیم کی جائے گی اور مستقبل کے دنیا کی تشکیل میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں گے حدیث طلبہ اور طالبات میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کا دعوت نامہ ملا تو ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ اس دعوت نامے کو متعلقہ منسٹری کے لوگوں کے بعد بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ان کی ریکمنٹیشن آتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو اس تقریب میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے لیکن جب آپ کا دعوت نامہ ملا تو بقیر کسی تردد کے میں نے یہ کہا کہ اس تقریب میں میں ضرور شرکت کروں گا موسیقا موسیقا موسیقا